اور یہ ہمارا چھتی یار ہے جس کا ملنا بہت مشکل ہے اس کے لیے اپن کی جام بھی حاضر لیڈے ارے آج ہی اس کا دنہ ہمارے لیے تو مجھے سجھ لگا بندوست کڑو مارے چلا باغو جلدی سے ادھاکار مرہوم اقبال حسن پاکستان فلم انڈسٹری کے مقبول تنین ادھاکاروں میں سے ایک تھے انہوں نے سلطان راہی اور یوسف خان جیسے قداور فنکاروں کی موجودگی میں اپنی پہچان بنائی بے مثال ادھاکاری اور شاندار ڈائلاؤگ ڈیلیوری سے دیکھنے والوں پر سہد تاری کرنے والے اقبال حسن نے انڈسٹری میں قدم جمانے کے بعد اپنے بھائی تنظیم حسن کو بھی ادھاکار کے طور پر متعرف کر آیا جنہوں نے بطور ویلین بہت سی فلموں میں کام کیا لیکن وہ اقبال حسن کی طرح کامیابی کی بلندیوں کو نہ چھو سکے تنظیم حسن کی ذاتی اور فنی زندگی کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تنظیم حسن انیس سو باون کو لاہور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پوری کرنے کے بعد انہوں نے مزید پڑھنے کی بجائے ادھاکاری کو ترجیح دی کیونکہ ان کے بھائی اقبال حسن ادھاکاری سے وابستہ تھے اس زمانے میں تنظیم حسن اپنے بھائی کے ساتھ اکثر و بیشتر سٹوڈیو جایا کرتے تھے جب وہ ہیروز کو کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرتا دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ہیرو بننے کی خواہش پیدا ہوتی ایک دن انہوں نے سٹوڈیو میں اپنے بھائی سے ہیرو بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فلموں میں کام دلوانے کا کہا جس پر اقبال حسن نے رضا مندی ظاہر کر دی اس وقت اقبال حسن اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے تو پرڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے ان کی ایما پر تنظیم حسن کو اپنی فلموں میں کردار دینا شروع کر دیئے انی سو بہتر میں تنظیم حسن پہلی بار اپنے بھائی کے ساتھ فلم بدلے کی دنیا ساتھی میں جلوہ گر ہوئے فلم کی میگا کاسٹ میں محمد علی زیبہ سنگیتہ اسلم پرویز تالش اور منور زریف شامل تھے اتنے بڑے ناموں کے ساتھ ڈیبیو کرنا تنظیم حسن کے لیے جہاں کسی خواب سے کم نہیں تھا وہیں ان کی اداکاری کا کڑا امتحان بھی تھا کہا جاتا ہے کہ تنظیم حسن نے اس فلم میں ملنے والے رول کو نہائی تمدگی اور مہارت کے ساتھ ادا کیا اور اسے یادگار بنانے میں کامیاب ہو گئے فلم میں جہاں نامور چہروں کی اداکاری کو سراہا گیا وہیں انڈسٹری میں ڈیبیو کرنے والے تنظیم حسن بھی اپنی اداکاری سے پذیرائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے شاندار ڈیبیو کرنے کے بعد تنظیم حسن کو فلموں میں ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا انیس سو تہتر میں ہدایتکار الطاف حسین کی فلم جھلی ریلیز ہوئی جس میں تنظیم حسن معاون کردار کی بجائے مرکزی کردار میں دکھائی دئیے فلم میں آلیہ، یوسف خان، آسیہ، ننہ، منور سعید اور راگنی شامل تھیں تنظیم حسن کے لیے بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہیں دوسری فلم میں ہی مین رول مل گیا انہوں نے یوسف خان جیسے بڑے اور منجے ہوئے اداکار کے ساتھ سکرین شیئر کی فلم میں شامل گیت اپنے لئی جینا اپنے لئی مرنا میں تنظیم حسن ساتھی اداکارہ ناہیت اور زاہد خان سامنے دیگر کے ساتھ دکھائی دئیے تنظیم حسن نے محض دو فلموں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح قابل اداکار ہیں وہ کسی بھی کردار میں نگینے کی طرح فٹ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں پہلے تنظیم حسن اس فلم میں شامل ہوتے تھے جس میں ان کے بھائی کام کر رہے ہوتے لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈریکٹرز انہیں انفرادی حیثیت میں کاسٹ کرنے لگے تنظیم حسن نے بہت ہی کم وقت میں اقبال حسن کے بھائی کی بجائے تنظیم حسن کے طور پر اپنی پہچان بنائی انیس سو تہہتر میں منور زریف کی بلوک بسٹر فلم جیرا بلیڈ ریلیز ہوئی جس نے اس سال بزنس کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اس فلم سے منور زریف انڈسٹری میں عمر ہوئے منور زریف کے ساتھ اس فلم میں تنظیم حسن کو بھی کام کرنے کا موقع ملا جو بلا شبہ ان کے لیے کسی لوٹری سے کم نہ تھا اتنی بڑی فلم میں تنظیم حسن کو کردار ملنا ان کی فنی کامیابی کا مو بولتا ثبوت تھا فلم میں جہاں منور زریف کے عدکاری دیکھنے والوں کے ذہنوں دل پر نکوش تھی وہیں تنظیم حسن بھی بے مثال عدکاری کا مظاہرہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہے اسی کی دہائی تک تنظیم حسن فلموں میں معاون کرداروں میں دکھائی دیتے رہے بعض فلمی معدخین یہ کہتے ہیں کہ انہیں انڈسٹری میں وہ کامیابی نہ ملی جو اقبال حسن کے حصے میں آئی حالانکہ عدکاری میں وہ بھی اپنے وقت کے بڑے عدکاروں کے ہمپلہ تھے لیکن انڈسٹری میں کام کرنے والے فنکاروں میں قسمت اروج اور زوال اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے ایسا ہی تنظیم حسن کے ساتھ ہوا انیس سو تراسی میں جب اقبال حسن ایک ٹریفک حادثے کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو تنظیم حسن ان کے متبادل کے طور پر سامنے آئے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کو یوں لگا کہ تنظیم حسن سکرین پر کسی نہ کسی طرح اقبال حسن کی کمی پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس مقصد کے لیے انہوں نے تنظیم حسن کو ایک کے بعد ایک فلم میں کاسٹ کیا تنظیم حسن کی ریلیز ہونے والی چند فلموں میں یہ فلم فلم سٹار ریما کے کریئر کی بلوگ بسٹر ثابت ہوئی گبر سنگھ گبرو پنجاب دا جٹی دا ویر گجر تن سو دو گنڈی رن، پتر مکھن گجردہ، حیدر چودری شامل ہیں تنظیم حسن کے کریئر کی آخری فلم پندہ چودری تھی تنظیم حسن نے اپنے کریئر میں چھپن کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں اکثریت پنجابی کی تھی تنظیم حسن فلموں میں مرتے دم تک کام کرتے رہے انہوں نے پرانے ادھاکاروں کے ساتھ ساتھ نئے فنکاروں کے ساتھ بھی سکرین شیئر کی شان اور معمر رانہ کے ساتھ فلموں میں آنے والے تنظیم حسن انتیس مائے دوہزار سترہ کو لاہور میں اپنے خال کے حقیقی سے جاملے تنظیم حسن نے انڈسٹری میں برسو کام کیا لیکن انہیں نہ ہی پہچان ملی اور نہ ہی وہ لوگوں میں اپنی شناخت بنا سکے لوگ ان کے بارے میں بس یہی جانتے ہیں کہ وہ اقبال حسن مرہوم کے بھائی تھے تنظیم حسن نے اپنی پہچان بنانے کے خوب کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اللہ پاک تنظیم حسن کے درجات بلند فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی